کسمت سے جو میں تیرا زمانہ پاتا آقا تیرے قدموں میں میں جان اپنی لوٹاتا آقا اور تو جو میرے گھر اور میری مسجد آیا ہوتا کون آیا ہے کون آیا ہے میں کس کس پہ بتاتا آقا تیرے قدموں میں میں جان اپنی لوٹاتا آقا اللہ اکبر اللہ اللہ اے ہے نبینا المحبت میں نمیمی تو بھی محبت دا بیار ایسا بڑھائیے اللہ اکبر جب وہ سہنے دا نام آوے اتے اکھاں عدب نال جھک جان اتے زبان تے شرینیاں بکھر جان دل تے خلاوتا تے مٹھا سا زیاں امدار تے بہارا لگ جان ذرا کہہ کر کے دیکھ سلاللہ کو انجگل بڑھ دیئے سلاللہ علیہ وسلم سلاللہ علیہ وسلم آن ذرا توجہ فرمانداجا حضر روایت مشکات اندر روایت موجود انا روایت خضرت حسین ابن علی دو صحابہ دا نام آیا تیرا صحابہ والا جنون کی در گیا ذرا بار کٹ پھر کہہ ایک دفعہ اللہ دا قرآن بولے اینا بھی صداقت اندر اینا بھی مبیان کر دیا خویان اللہ فرمائے رضی اللہ عنہ غبر و رضوع عنہ سامو صحابہ قبول میں میرے نبی دیدے سارے صحابہ سچے سن سارے صحابہ سچے سن سارے صحابہ عادل سن سارے صحابہ پیار سن کوئی ایک صحابہ ایسا نہیں ہے جڑا حضور دے کہنے تو علاوہ چلیا ہوئے جننو صحابہ نلویرے سادہ ہو دے نلویرے جننو صحابہ دے ایمان تے شک اسیوں نو بے ایمان سمجھنے یا جڑا صحابہ نو چنگان نہ جانے اسیوں نو دنیا کائنات اگندہ تر ہی انسان سمجھنے یا ہاں ہاں ایمان اے حقیدہ بڑا اپنا اللہ اکبر اللہ روایت خضرت غسین ابن علی تو رضی اللہ عنہ رب دے ولی تو روایت بھیان کر دینے کہندے نے میرے نانا جان نے فرمایا نانا جان بیان کر دیا خویا فرما دیا خویا بولے کہندے نے کہ او بندہ بخلو خیلے جس بندے دے سامنے میرا ذکر کیتا جائے میرا نام لیا جائے او بندہ میرا نام سن کر کے میرے دے بودھ نہ پڑے او بندہ بخیلے جی او بندہ بولو بخیلے تو بخل تو کام لینہ قدی بھی نہیں تبچھونا بندہ گال فلو سن رہا گال فلو سمجھا دیئے جو دھوکھا چکھا پا کے گال سن رہے ہوئے ایک دفعہ بیٹھے ایک مجلس میں اندر ایک بابا جی چٹی داڑی آ لے بچیاں میں خطاب فرما رہے ہیں کہہ رہے ہیں پتر میں ساہر تے بیٹھا گال میں نوٹ کر لیں کہہ لے کہ پتر گال جو توں سنیے کریے نا تے اکھا چا اکھا پا کے گال کری دیئے سن جی اکھا لے ہو اللہ انا اکھا نوٹ گیاں بھی کرے پر روشنی بھی زیادہ دیئے اس در میرے لوگے کوئے گال جو تو کریئے سنیے تے اکھا چاہے اکھا بغدالی یاد رہن دیئے میں ٹھے لونے چاہوڑا نہیں گال نہیں نا اندی بیٹھے اللہ معاف فرمائے اللہ اکبر اللہ اللہ جید رہا توجہ فرما دیا جانا حضرت حسین ابن علی فرما دینینا وہ بندہ دخی لینا لیکن نانا بریان نانا میں دیکھو روایت بیان کرتا جانا اللہ نے نبی نے فرمایا فرمایا میرے صحابہ جیدہ بندہ میرے جتنا زیادہ درود پڑے گا درود جنا زیادہ ہوئے گا اللہ درود کی وجہ کرتے کل قیامت والے دل میرا انہوں ساتھ اتنا ہی قریب فرما دین گے او نا میرے نیڑے ہو جائے گا او نا میرے قریب ہو جائے گا نا ایک اور روایت سنانتا جانا اللہ نے نبی نے فرمایا شکر میرے صحابہ بلکہ روایت کا مفہوم بیان کرتا جانا ایک صحابی رسول اللہ نے نبی کی خدمت اندر حاضر ہوئے گنا حاضر ہو کے عرض کر دینے کہنے یا رسول اللہ اللہ رسول جی میں تو آدھے درود پڑنا میں نفل و نوافل ادا کرنا دعاوانی منگنا نا حضرت عبیسن عرض کر دینے یا رسول اللہ اللہ رسول جی میں نبی دسو میں تو آدھے تے درود گلنا پڑیا کرنا میں اپنی نفلی کے بات دے چار حصے بڑھائے خوینے ایک تے جناب تے درود پڑھ لینا نفل و نوافل ادا کر لینا ذکر کر لینا آخر تے رب پڑھو دعاوانی منگ لینا اللہ نے نبی فرمایا ماشق تا فائن زدہ فہو خیر اللہ کا اوہ بھائی زیادہ کر لے بتا لے جنہا تیرا جیچا ختم اللہ پڑیا کر زیادہ کر لے پھر اللہ نے نبی جی دو حصے درود ہو گیا میرے حضور نے فرمایا ماشق تا فائن زدہ فہو خیر اللہ کا درود ہو زیادہ کر لے حضور جی تن حصے درود ہو گیا اینا اعتمد درود بڑھانگا تے ایک حصہ آخریہ بکلوں ہاتھ اٹھا کے دعا مانگ لانگا اللہ نے نبی نے فرمایا ماشق تا فائن زدہ فہو خیر اللہ کا چار مرتبہ کیے دیں اے دی اندر کیری حکمت سی چار مرتبہ حضور نے فرمایا کہ درود ہو اور زیادہ کر لے چوتھی دفعہ اے دا ترجمہ میں بن جاتی دیں اندر بیان کرنا اللہ نے نبی فرمانا چاہ رہا سنو بھائی اگر تو درود یہ درود پڑھ لیں گا تے دے تو چنگی دے اور کوئی گالی نہیں ہو سکتی اللہ ہو اکبر قبیر ہے تو چنگا کیڑا عمل ہوئے گا